جی مباشر رکمان صاحب سر جی آپ کی میں بہت قدر کرتی تھی ایک ایک صافیوں کی حصے سے کیونکہ میں بھی میڈیا کا ایک حصہ ہوں اور آرجے بھی ہوں ریڈیو پہ بھی شو کرتی ہوں مگر آپ نے بہت ہی بغیر سوچے سمجھے جو بات کی ہے پتہ نہیں شاید روزے ہیں سچ پینے والی دوائی آپ نے نہیں پی ہوئی تھی پتہ نہیں کیا باج جاتی جو آپ سے سچے نکلا نہیں کھڑا سچ تو سوچئے گا اور جواب ہی روزوں کے بعد دے دیجئے گا جب آپ نے دوائی پی ہو سچ بولنے والی کیسے تو آپ سے بولا نہیں جاتا سچ تو کیسے مرد ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ چلو میں تو خوائرہ السلام آپ کو بتا دوں گی آپ یہ بتائیں کہ ہم مرد کیسے ہیں اب یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ بچہ پیدا کرنے والے میرے بچے ہیں بچے میرے بھی ہیں آپ نے مجھے بھی مرد کہا ہے تو خوائرہ السلام نہیں تسلیم کیا خود آپ خوائرہ السلام بناتے ہیں ابھی نہیں بناتے ہیں ابھی اسیمیلی میں بل پاس ہوا ہے آپ کہاں تھے سوئے ہوئے تھے اسٹم دیکھتے ہیں وہ بل کو کہ اس میں کیا ہے اس میں کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے میں ہوں خوائرہ السلام میں بولی ہوں وہاں پہ بھی جا کے ہیں انسی اچار میں بھی بولی ہوں انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا روبینا خالج جو اس بل کی تخلیق کر رہی تھی وہاں پہ بیٹھی ہی تھی ان کو خود ڈیریکٹ لی کہا کہ یہ جو آپریشن ہے جو کاسٹنگ کے ذریعے خوائرہ السلام بننے ہیں یہ کیسے بننے ہیں اس کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے کوئی نہیں بولا اسلامی نزیاتی کونسل میں گئی وہاں بولی کہ کیا وجہ ہے اس کی کونسی ہے کیا حیثیت رکھتا ہے یہ اگر آپریشن ایک میل کروا کے خوائرہ السلام بن جائے انہوں نے کہا اسلام کے خلاف ہے وہاں سے بھی بل چلا گیا اسمبلی نے پاس کر دیا اور جب پاس کر کے اب میں نے اس کو اس کے لیے حق کے لیے وہی آواز اٹھائنے کے لیے جب پارلیمنٹ کا روح کیا تو کسی نے میں ٹکٹ نہیں دی آپ نہیں بولے کسی کے اوپر بھی کسی نے منشور کا حصہ نہیں بنایا آپ نہیں بولے آج آپ بولیں اچانکی کیونکہ پی ٹی آئی کا نام آیا جی کے ساتھ تو آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیسے پورے نہیں ہوتے جب تک آپ بولیں گے آپ کو ملتے کس لیے اسی لیے ملتے کہ آپ بولیں تو آپ بولیں ایسے ہی بولیں ٹھیک ہے بولنا چاہیے بابا جس کا کھا ہے اس کا بولنا چاہیے جس کا کھا ہے اس کا گن بولنا چاہیے آشا گلے لائی ایک عورت ہے عورت کی آپ ایسے توہین کریں گے سرعام بیٹھ کے چینل پر آپ کو کس نے حق دیا ہے آپ کی دونوں جیبیں اور مو بھڑے میں پیسوں سے آپ کی تو جو تنخواہ ہیں اسے تو خاندان میں دس شادیاں کر لے بندگی جو آپ ایک مہینے میں کماتے ہیں تیس سے ساڑھ لاکھ تک آپ لوگوں کی تنخواہ ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کے لوگوں قسمت کے فیصلے کرتے ہیں بیٹھ کے کہ کون کیا ہے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے اپنے گریبان میں جھاکیں اور صحفت ہے تو صحفیوں کی طرح صحیح طریقے سے اب وہ بل کو نکالیں بھار جو ٹرانسجنٹر پروٹیکشن بل اس نے پاس ہو چکا ہے وہ جماعت آئی جس نے پاس کروا ہے پیپرز پارٹی نے وہ حکومت میں رہی ہیں انہوں نے چلو دیکھا کہ وہ ہمارے اوپر آوازیں کسی جا رہی ہیں تو انہوں نے وہ بل پاس کروا لیا یہ تین سال تین دفعہ یہ نواز شیف کی حکومت آئی آخر میں کیا انہیں خلائی مخلوق نظر آگئی یہ خلائی مخلوق انہیں بھی نظر نہ آئی پھر تبدیلی کا نام لے کے پارٹی آئی ہے اتنی تبدیلی گیارہ نکاتی پرگرام دیتی ہیں ایک نکتہ بھی نہیں ہے خویرس راٹن چلو ہم نکلیں اصلی تو لے کر آو وہ کون سے اصلی ہیں آپ کن کو اصلی کہہ رہے ہیں شاید تو آپ میں چھپے بیٹھے ہو کئی خویرس را بن کے نکالا تو صحیح آپ ہمیں definition تو دے کہ خویرس را کسے کہتے ہیں کون ہوتے ہیں خویرس را جب تک آپ کو یہ بھی نہیں بتا خویرس را کون ہوتے ہیں تو پھر آپ کی صافت کو میں کیا کہوں آپ یہاں بیٹھ کے ہر ایک کے خلاف بولنا تو شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے حق میں بولتے کیوں نہیں کی اس چیز کو اگر ہم فیک ہیں کچھ بھی ہیں اگر بچے کی آپ بات کرتے تو قدرت ہے نا وہ قدرت کیسے یہ فیلنگز کروا رہی ہے کہ آپ کسی کو خسرہ بنا کے پیش کرتے ہیں خویرس را کہتے ہیں بناتے ہیں بل بناتے ہیں پاس کرتے ہیں اس کو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اس کو مول بھی پاس کر دیتے ہیں سارے پھر جب ہم ایسے ارکت کرتے ہیں تو ہمیں پہ کیوں انگلی اٹھائی پھر آپ نے یا تو وہ بل کو دیکھو اگر یا وہ غلط ہے یا پھر ہم جو کر رہے ہیں پھر ہم غلط ہیں ہمیں کسی نے ٹکٹ نہیں دیا ایک آشا گلالہی نے دیا ٹکٹ وہ بھی جنسی اراؤسمنٹ کا شکار ہو گئی وہ ایک رہم نے اپنی کتاب نکالی وہ بھی برہ ہو گئی ساری برے ہو گئے نا ہم تو چلو قبول تو کر رہے ہیں نا کہ ہمارا بچہ ہے لوگ تو اپنے بچوں کو بھی نہیں قبول کر رہے پھینک دیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کرتے ہیں ساری عمر باپ کا نام نہیں ملتا تو پھر بھی دیکھیں ذرا سوچئے ذرا حوصلہ رکھئے اور ہمارے کو ایک موقع اگر ملا ہے تو وہ بھی ہمیں ریزرڈ سیٹ دینی چاہیے تھی تاکہ ہم اپنے مسائلہ کر سکتے آپ عل کر سکتے تو کریں نا آئے میدان میں بنے مسیح ہمارے اور ہماری مدد کریں دیکھتے کیسے وہ کرتے آپ مدد تو پلیز میں ایسی باتیں سخت کرنی نہیں چاہتے تھی مجھے کرنی پڑی آپ نے کل بہت برے طریقے سے ہمیں پیش کیا ہمارے اور گلے لئی کو گالیاں دیں آپ نے کہ یہ سیاست کے نام پر دھبا ہے تو آپ سیاست کے نام آپ صافت کے نام پر پھر دھبا ہے کیونکہ یہ آپ نے جو صافت کا انداز بنایا ہوا ہے یہ بالکل نیوٹرل ہے الہدہ الہدہ آپ ایک چھنٹے کھولتے ہیں پول کھولتے ہیں کہاں کی جہدادیں نکال کے دکھاتے ہیں کہاں سے بچے نکال کے دکھاتے ہیں دکھائے نا کیوں نہیں دکھا رہے کیوں نہیں پورگام کرتے ہیں ان بچوں کے اوپر ہمارے بچے تو آپ کو نظر آگئے وہ اوروں کے بچے نظر نہیں آرہے جو پیدا کر کر کے نام بھی نہیں لے رہے مان بھی نہیں رہے تو دیکھئے ضرور اور عوام سے میں کہوں گی چھوڑ دیں ان پارٹیوں کے پیچھ انہوں نے آپ کو تقسیم کر دیا ایک قوم کو تین چار قوموں میں تقسیم کرتے جا رہے آپ کو بدلتے جا رہے ہیں کیا آپ کے بعد پچھے تیس ہزار بیس ہزار نہیں ہیں محلے میں چندہ اکٹھا کر کے اپنے جائز کے انیڈیٹ کو اپنے پڑے لکھے لوگوں کو آپ خود لے کر آئیں پارٹیمنٹ میں ازاد امیدوار پر کھڑا کریں ان سے آپ کام لیں آپ ان کو پیچھے کر کے ان پارٹیوں کے پیچھے ہو کے تفریق ہو جاتے ہیں آپ کے بچوں نے آپ کو آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں ہے کمیٹی ڈال لیں جو آپ اپنی شومنٹ کرائیں گے پراپرٹی کی تو اپنے لوگ اٹھو اپنے لیے اٹھو اپنے ملک کے لیے اٹھو ایک ملک بناو اس ملک کے ٹکرے مت کریں یہ پارٹیوں میں مت بٹیں یہ فرقہ ورائیت میں چلے جائیں گے آپ اگر جس پارٹی کے ساتھ بھی لوگ شامل ہیں وہ ہمارے ملک شہری ہیں نا اور میں نے شہری ہونے کا حق ندیم و زفر کے نام سے استعمال کیا اپنے مل مردانہ شانتی کارٹ کا استعمال کیا اور ایک عام طریقے سے عام شہری کی طرح میں کھڑے ہو رہا تھا تو یہ یہاں سے خوائرہ سرا خوائرہ سرا یہ فیک خوائرہ سرا یہ کہاں سے آگے پھر خوائرہ سرا خوائرہ سرا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی الیکشن میں کھڑے ہو رہے تو الیکشن کا مقصد یہ تو یا نہیں ہے نا کہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہم ایک قوم بن چکے مائنورٹی میں ہم چلے گئے ہیں ہم لوگوں کو حقوق مل گئے ہیں اور اس پارلیمنٹ نے قبول کر لیے تو آپ بھی قبول کریں اور پلیز اس بل کو نکال لیے اور دیکھئے اور کھڑا سچ پھر بولیے نہیں تو عید کے بعد کر لیے جائے گا اس ٹائم پھر دوائی آپ بھی ہی کے سچ بولنے والی پھر کر لیں گے یہ تو ابھی ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا خسروں سے لڑائی لڑیے تو ذرا سامنا مقابلہ بھی کرنا مرد بننا پھر اب ہجڑے بن کے بھاگنا جانا